پی پی ایک سو تین سے لیگی امید بار جعفر علی ہوچہ نے سنسنی خیل مقابلے کے بعد پی ٹی آئی کے کھلاڑی شمشیر حیدر وٹو کو شکست دے دی مسلم لیگ نون کے جعفر علی ہوچہ انتالیس ہزار پانچ سو بارہ وڑ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پی ٹی آئی کے شمشیر حیدر تین تیس ہزار تین سو ستیہتر وڑ لے کر دوسرے نمبر پر رہے نہ قومی نشست ہاتھ نہ صبائی سیٹ پر کوئی کھلاڑی بیٹھا تانلیہ والا میں حکومتی جماعت کے ہاتھ پچھ نہ آیا پی پی ایک سو تین سے نون لیگ کے جعفر علی ہوچہ نے میدان مار لیا پی ٹی آئی کے شمشیر حیدر وٹو دوسرے نمبر پر رہے قومی اسمبلی کے بعد صبائی اسمبلی میں میدان مارنے والی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا جیت پرجشن ڈھول کتھاپ پر بھنگڑے ڈالے جعفر علی ہوچہ کہتے ہیں حلقے میں اس قدر ترقیاتی کام کیے تھے کہ جیت کا یقین تھا انہوں نے تانلیہ والا کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تانلیہ والا کے لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے ایک طرف جہاں جشن کا سما دکھائے دیا وہیں دوسری طرف کھلاڑیوں اور جیالوں کے کیمپوں میں خموشی چھائی رہی کیمرا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر کے ہمرا عبدالرحوان سٹی فورٹی ون بسید لیے نہیں igi موسیقی